موسیقی میری والدہ میں جلسوں میں جاتا تھا کبھی دو بجہ کبھی تین بجہ آتا تو والد نے کہا کہ بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں نے کہا امہ جی جلسے پہ پھر دوسرے دن بیٹا رات کو کہاں گئے تھے امہ جی جلسے پہ گیا یہ پتھان بلوچ سندھی میرے تو دوست بہت ہے میں قرمان جاؤں ان پر مہاجر ہوں پتھان و سندھی انہیں مجھے بڑی عزت دی کسی نے کمی نہیں کی سمجھے بہت عزت دی ہمارے حضرت اقدس شیخ العدیس مولانا صلی اللہ خان نے ایک استاد کو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا نہ اس کو تقریر آتی ہے ایک مدرس آدمی تو ہے لیکن اس کی تقریر مقریر صحیح نہیں ہے یہ پوری دنیا ان کے لئے مرتی ہے سمجھے واقعتا پتھان انہیں بڑی عزت دی سمجھے آپ کے حضرت اقدس مولانا انوار الحق صاحبی وہ تو بڑا مزاکی ہے کہتا منظور بے غیرت خدا تمہیں غرق کرے تم نے بلوچوں کو سندھیوں کو پنجابیوں کو مہاجروں کو تو خامخہ گمراہ کر دیا ہمارے پتھانوں کو بھی تم نے گمراہ کر دی پتھان بھی تیرے پیچھے پڑے ہوئی ہے سمجھے میں نے کہا حضرت اپنے پتھانوں کو سنبھالو خود سنبھالو سمجھے سنبھالو ان کو تو والدہ میری کہہ رہی تھی کہ اب کہاں 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 روزانہ مجھ سے پوچھے ایک دن میں غصہ ہو گیا میں نے کہا ماجی لوگ لے جاتے میں ہر جلسے میں آپ سے اجازت لے لو ہر جلسے پہ آپ سے اجازت لے لو میں اس کا پابند نہیں ہوں اب پتہ نہیں کہ اس دن میں کوئی حرام کا لکمہ شاید کہایا ہوگا اس طرح مجھے پیش نہیں آنا چاہیے تھا میں نے یہ باتوں سے کی دو تین دن کے بعد یہ ہفتہ گزر گیا میرا ایک بچہ رنگ میں میرے طرح کالا تو میں اپنے اس بچے کو پکڑ کر کے بوسہ لے رہا تھا میری والدہ دیکھ رہی تھی تو کہاں اوہ حافظ مولی مذہر نہیں کہتی تھی حافظ میں نے کہا جی اممہ کہاں یہ در آجاؤ کہاں کہ جیتنا یہ کالو خان آپ کو محبوب ہیں اللہ کی قسم تو اس سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سمجھے اس سے زیادہ یہ ہے کہ تو مجھے محبوب ہیں لیکن منظور میں نے کوئی منظور نہیں حافظ صاحب حافظ حافظ جان میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا صرف آپ کو اتنا بتایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب آئیں گے تاکہ اس وقت تک میں تڑپ رہی ہیں اس لئے میں نے ارز کیا کہ کسور وار تو آپ کے بھی ہے آپ کو بھی غلط سلط سبق بھی پڑھاتے ہیں طلبہ کے بھی کسور وار مجرم ہیں لیکن اپنے والدین کے مجرم ہیں اببا کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں چار پانچ سال کے تھے اببا تو چلے گئے لیکن والدہ ابھی دو تین سال پہلے میرے والدہ کا انتخال ہو گیا اس کی خدمت جو ہونی چاہیے تھی میرے پاس رہتی تھی یہیں کراچی میں کبھی کبھی جاتی تھی لیکن یہ کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی شیخ العدیس مولانا صلی اللہ کی قبر پہ بھی جاتا ہوں اس کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں اس لئے اپنے اس مجرم دوست کے لئے آپ لوگ دعا کریں سمجھیں